پی ایس ایل تھری میں کامران اکمل کی دھوہ دار بیٹنگ بھی میکی آرثر کی ہٹ درمی نہ توڑ سکی کامران اکمل نے پورے پی ایس ایل میں میکی آرثر کے موں پر انگینت تماشے مارے لیکن ہٹ درم میکی آرثر کے ٹین سلیکشن کے حوالے سے موقع میں ذرا برابر بھی تبدیلی نہ آئی البتہ وہ یہ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ کامران اکمل بلا شوبہ ایک اچھے بیٹسمن ہے میکی آرثر کا کہنا ہے کہ کامران اکمل کو بہت زیادہ مواقع دیے جا چکے اب ہم نئے ٹینن کو موقع دینا چاہتے ہیں لیکن سوال یہ جنم لیتا ہے کہ محمد حفیظ اور شوئی ملک کی عمر کیا کامران اکمل سے زیادہ نہیں ہے اگر محمد حفیظ اور شوئی ملک کی عمر کامران اکمل سے زیادہ ہے تو پھر لڑ لیں محمد حفیظ کو بار بار فل ہونے پر کیوں چانس دیا جا رہا ہے اگر محمد حفیظ اور شوئی ملک کو چانس دیا جا سکتا ہے تو پھر کامران اکمل کو کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے کامران اکمل ایک لمبے عرصے سے رنس کے انبار لگا رہے ہیں بار بار اپنی پرفامر سے میکی آرثر کے موں پر تماشے مار رہے ہیں میکی آرثر اتنے ہٹ درم ہے کہ اپنے مفاظ کی خاطر قومی ٹین کو نقصان پہنچا رہے ہیں سید محمد قاسم یوٹیوب کے اس چھوٹے سے پلیٹ فارم سے پاکستان کرکٹ کے مستقبل کی جنگ لڑتا رہے گا اب وقت آر پہنچا ہے آپ اس جنگ میں ہمارا ساتھ دیجئے ایک پاکستانی ہونے کے ناتے ایک اچھے انسان ہونے کے ناتے ہمدردن انسان ہونے کے ناتے کامران اکمل کو سپورٹ کیجئے میکی آرثر کے خلاف آواز بلند کیجئے اس ویڈیو کو اتنا شیئر کیجئے اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر اتنا شیئر کیجئے کہ آواز پاکستان کرکٹ بور کے کرتا دھرتا ارکانوں تک پہن جائے اور کامران اکمل ٹیم میں واپس آ جائیں